بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی آج ہم جو ہے لیکچر نمبر بارہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو سکریو گیج کے اوپر مشتمل ہے اور صاف زہر ہے یہ بھی لیکچر نمبر بارہ لیکچر نمبر تیرہ تو پکے سکریو گیج کے اوپر ہوں گے ممکن ہے کوئی چیز جو بچ جائے گی تو وہ لیکچر نمبر پھر چودہ کے اندر اس کو ہم پڑھیں گے اس میں اس وقت جو کچھ یہاں پہ لکھا گیا ہے یہ شارٹ پوائنٹ آف ویو سے چھوٹے چھوٹے میں نے سوال بنا دی ہیں تو ان کو ہم نے بڑا یہاں پر پڑھنا ہے یاد کرنا ہے یہی کچھ جو یہاں موجود ہے یہی لکھ لیا کریں اور اسی کو ہی یاد کیا کریں تو بڑا جی what is screw gauge what is its use کہ screw gauge کیا ہے اس کا استعمال کیا ہے تو بھئی سمپل بات ہے بڑا یہ اس وقت میرے ہاتھ میں screw gauge آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ screw gauge ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہ screw gauge کی شکل ہے تو خیر اس کے بعد یہ اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو ہے یہ بات یاد رکھیں کہ بھئی اس کا کام میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا پھر an instrument کہ یہ والا instrument ایسا ہے that measures small length اور thickness موٹائی یا length کو یہ میرے کرتا ہے accurately up to 0.1 0.01 mm اور 0.001 cm is called screw gauge یہ ایک میلی میٹر کے اگر ہم ہنڈرڈ پارٹس کر دیں one میلی میٹر ہوا ہمارے پاس اور one میلی میٹر کے اگر ہنڈرڈ پارٹس کر دیے جائیں تو پھر ان میں ایسا جو ایک پارٹ ہوگا وہاں تک یہ صحیح پیمیش کر سکتا ہے تو screw gauge is used to measure the thickness یہ جو question تھا what is its use تو screw gauge is used to measure the thickness of metal strip یہ ہمارے پاس بیٹا metal strip ہے پتری جسے کہہ سکتے ہیں یہ metal کی بنی ہوئی ہے لوہے وغیرہ کی تو یہ small تو اس کی thickness معلوم کرنا چاہیں تو ہم اس کے اندر یعنی اس کو رکھیں گے تو یہ ساوزہر ہے اس کو اس کے اندر رکھ کر پھر اس کی thickness معلوم کریں گے آگے ہم یہ کام بھی کریں گے بارحال تو metal strip are diameter of a small wire کوئی بھی تار ہو سکتی ہے جیسا کہ یہ میرے پاس ہے اس کا diameter حالانکہ اس کے اندر تو اوپر اپنا plastic casing ہے اس کے اندر تار ہوگی یا ویسے جو ہمارے وائرنگ کی تاریں ہوتی ہیں تو سنتے رہتے ہیں سات انتیس تین انتیس یہ ان کے مختلف سائز ہوتے ہیں تو اس کی جو مٹائی ہے اس کو میر کرنے وہ تار ہی یہاں رکھ دیں گے اور اس کو کس دیں گے تو پھر تار کی جو مٹائی ہے تو diameter of a small wire تو سافظہر ہے جس کو میں مٹائی کہہ رہا ہوں یہی تار کی مٹائی بھی ہے اور یہی تار کا diameter بھی ہے تو امید ہے screw gauge کی definition سمجھ آ گئی کہ یہ ایک ایسا instrument ہے جو small length up to 0.01 millimeter جو ہے وہ صحیح طرح سے میر کرتا ہے اس کے بعد ہے جی write the structure of screw gauge کہ screw gauge کی structure کیا ہے تو structure of screw gauge بھٹا U-shaped metal frame with a metal stud at its one end تو یہ بیٹا جی یاد رکھ لیں جہاں پر یہ میں strip لگا رہا ہوں that is called stud and this is called spindle یہ spindle ہے اور یہ metal stud تو stud at its one end it has hollow cylinder یہ hollow cylinder it is also called sleeve تو اب سوال ہوگا کہ hollow cylinder کیا چیز ہے اور اسی hollow cylinder کا نام sleeve ہے اور the hollow cylinder or sleeve acts as a nut acts as as a nut تو یہ چیز اس کا کیا مطلب بنتا ہے اس لائن کا ان دو لائنوں کا کیا مطلب بنتا ہے وہ دیکھیں دیکھیں بیٹا جی یہ میں اس کو باہر نکال رہا ہوں یہ اب آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا کیمرے کے سامنے کہ یہ اندر hollow cylinder ہے تو اسی hollow cylinder کی it has a hollow cylinder کہ یہ جو screw gauge ہے تو it has hollow cylinder it is also called sleeve اسی hollow cylinder کا نام sleeve ہے the hollow cylinder our sleeve acts as a nut تو اس یہ بطور nut کام کرتا ہے وہ کیسے تو nut arm زبان میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یہ دو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں یہ اس کو nut بولتے ہیں یہ nut ہے اور اس کو bolt کہتے ہیں bolt nut bolt عام طور پر مستری حضرات جو ہوتے ہیں تو برحال سن لیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ یہ اپنا threadings ہیں چوڑیاں جس کو کہہ سکتے ہیں یہ باہر جو بنی ہوئی ہیں یہ باہر ہوتی ہیں یہ nut میں جو چوڑیاں ہیں وہ اندر بنی ہوتی ہیں تو یاد رکھ لیں bolt میں چوڑیاں باہر ہوں گی تو tip اس کا یوں یاد رکھیں trick کے طور پر کہ جہاں چوڑیاں باہر ہوں تو bay سے باہر اور bay سے bolt تو bolt کی چوڑیاں باہر ہوتی ہیں اور پھر automatically دو لفظ use کرتے ہیں nut bolt تو پھر اگر bolt کی چوڑیاں باہر ہوں گی تو automatically nut کی چوڑیاں جو ہیں وہ اندر ہوں گی اب یہاں پر جو چوڑیاں اندر ہیں تو اس کو nut بولتے ہیں تو اب سون غور کیجئے گا کہ جس طرح یہ nut ہے اسی طرح اس کے اندر بھی چوڑیاں بنی ہوئی ہیں بیٹا یہ چوڑیاں ہیں تو یہ اس کے اندر اس کو اندر ہم اس طرح سے یہ دیکھے آپ نہیں نکل رہا تو اندر یہ اس اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ nut ہے یہ پر بھی دیکھیں یہاں بھی چوڑیاں اندر تھیں تو یہ nut تھا یہاں بھی چوڑیاں اندر ہیں تو یہ nut ہے تو بہرحال جی the hollow cylinder it has hollow cylinder it is also called sleeve اسی کو hollow cylinder بولتے ہیں اسی کو sleeve بولتے ہیں اور the hollow cylinder or sleeve acts as a nut کہ یہ nut کے طور پہ کام کرتا ہے hollow cylinder اس کا مطلب یہ ہے کہ it has threading inside it کہ اس کے اندر threading وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے screw gauge has two scales اس کے دو scales ہوتے ہیں جس طرح vernier caliper کے بھی دو scales تھے اس ترہ screw gauge کے بھی بیٹا جی یاد رکھ لیں دو scales ہوتے ہیں تو صورتح حال کچھ یوں ہے main scale main scale has millimeter marks on it main scale کے اوپر millimeter میں نشان لگے ہوتے ہیں the range of main scale is 25 millimeter غور کر لیں یہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ یہاں پر یہاں سے لے کر یہ یہاں تک جو ہے وہ 25 millimeter نظر آ رہے ہوں گے تو یہ 25 millimeter جو ہے یہ اس کی range ہے main scale ہے یہ main scale تو بھئی main scale has millimeter marks on it the range of main scale is 25 millimeter circular scale circular scale has 50 divisions or 100 divisions کہ یہ بٹا دوسرا ہمارے پاس main scale تو یہاں تھا یہ circular scale ہے تو circular scale اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں تو یہ اس وقت آپ کے سامنے تقریبا میرے خیال میں یہ zero ہے تو zero سے اس طرح سے آپ اگر آگے چلتے جائیں تو یہ بڑھتا چلا جا رہا ہوگا یہ میں آپ اس طرح سے دکھاؤ اگر یہ ایسے کر یہ بڑھتے بڑھتے یہ reading شاید نظر آ رہی ہو آپ بارحال یہ circular جو سکیل ہے بٹا تو سکیل جو ہے وہ 50 divisions ہیں کچھ screw gauge ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں 100 divisions بھی ہوتے ہیں بارحال ہمارے laboratory میں 50 divisions موجود ہیں تو اس لئے یہاں لکھا ہوا ہے کہ circular scale has 50 divisions اور 100 divisions تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارا structure complete ہو گیا اس کے ساتھ ہی دو question چھوٹ چھوٹ سے ہیں define index line یا datum line index lines کیا ہوتی ہے یا datum line کیا ہوتی ہے تو یاد رکھیں index line or datum line a line on which millimeter marks are made کہ ایسی line جس پر millimeter کے نشان لگے ہوتے ہیں is called index line or datum line غور کیجئے گا یہاں پر آپ جو یہ millimeter لگے ہوئے ہیں تو یہ ایک horizontal ایسے سیدھی ایک line نظر آ رہی ہوگی بڑی موٹی سی واضح واضح تو اس line کو ہم کہتے ہیں کہ یہ index line ہے یا datum line ہے اسی کے اوپر یہ millimeter میں نشان لگے ہوئے ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی یاد رکھ لیں جو اوپر کا distance ہے وہ one millimeter کا ہے یہ میں اس کو تھوڑا یہاں پر آپ کو واضح کر کے بتا دیتا ہوں تو بیٹا اس کو دیکھیں غور سے یہ index line کے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اگر ہمارے پاس index line ہو یہ والی تو یہاں پہ یہ zero یہ one millimeter یہ two millimeter یہ three millimeter یہ four millimeter اچھا یہاں پر اس کے بالکل درمیان میں یہاں سے ایسے کچھ لینے یوں لگی ہو یا نیچے اچھا یہاں سے یہاں تک one millimeter اور یہاں سے یہاں تک پھر zero point five millimeter لیکن اگر یہاں سے یہاں تک لیں گے تو یہ بھی one millimeter ہی بنے گا تو یہاں سے یہاں تک one millimeter کہنے کا مقصہ یہ ہے کہ یہ اوپر والا one millimeter اور نیچے والی یہ دیکھیں zero millimeter point five millimeter one millimeter one point five millimeter two millimeter two three point five millimeter four millimeter and so on تو برحال یہ جو line ہے نا اس line کے اوپر جو یہ millimeter نشان لگے ہوئے ہیں اس line کو ہم ڈیٹم line یا index line بولتے ہیں a line on which millimeter marks are meet چاہے وہ یہاں سے یہاں لیں تو millimeter ہے یہاں سے یہاں لیں تو یہ بھی ایک millimeter index line کی بات بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد what is the pitch of screw gauge write its value تو بھئی بات یہ ہے کہ pitch of screw gauge the distance moved on the index line کہ جب index line کے اوپر جو distance cover ہوتا ہے غور کیجئے کہ جب ہم دیکھیں بٹا یہ یوں ہے اب آپ لوگ دیکھیں یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے تو جب یہ one complete rotation ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو گھمار رہا ہوں فرض کریں یہ ایک چکر پورا ہوگی مثال دے رہا ہوں تو ایک چکر پورا ہونے پر یہ circular scale جو ہے index line کے ساتھ اس طرف جو distance cover کرے گی پھر دیکھیں the distance moved on the index line کہ جب یہ move کریں گے تو یہ index line کے ساتھ جو distance move ہوگا by giving one rotation to the circular scale کہ circular scale کو ایک مکمل چکر دیں تو یہ آگے کی طرف اگر الٹا چکر دیں گے تو یہ واپس آئے گی دونوں صورتوں میں ایک چکر دینے پر یہ اگر اس طرح سے ہم دے رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ clockwise ہے یہ clockwise rotation ہے تو اگر clockwise کے ساتھ جتنا یہ distance cover کرے گی تو واپس اگر anti-clockwise کریں گے تو اتنا پھر cover کرے گی تو دونوں صورتوں میں چاہے clockwise rotation ہو یا anti-clockwise rotation ہو تو دونوں صورتوں میں جو distance cover ہوگا that is called pitch of screw gauge اور اس کے بات تھا اس کی value write its value تو یہ لکھا ہوا ہے its value is 0.5 millimeter if circular scale has 50 divisions کہ جیسا کہ یہ ہے ہمارے پاس اس میں 50 divisions ہیں تو اگر 50 divisions ہوں تو پھر pitch کی جو value ہے بٹا وہ 0.5 millimeter ہوتی ہے اور its value is 1 millimeter if circular scale has 100 divisions کہ میں نے کہا تھا اس کے divisions ہو بھی ہوتے ہیں کچھ کے تو اگر 100 ڈو ہوں گے تو پھر pitch کی value ہوگی 1 millimeter اب بہت سارے بچے سوچ رہے ہوں گے سار یہ 1 millimeter اور 0.5 millimeter والی value کس طرح آ جاتی ہے تو یہ ہم انشاءاللہ اللہ آگے ضرور پڑھیں گے ہم بیٹا یہ آگے least count of screw gauge ہے اس کو پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو screw gauge کی مکمل structure ہے وہ دکھا دی جائے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے مکمل ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں یہ stud ہے یہ وہ سفیر ہے سالڈ سلنڈر ہے یہ سپنڈل ہے یہ لاک ہے اس کو روکنے کے لاک کرنے کے لئے یہ جو لائن ہے نظر آ رہی ہے یہ انڈیکس لائن ہے اور جو اوپر لائن یں لگی ہوئی ہیں ملی میٹروں میں وہ مین سکیل ہے یہ سرکلر سکیل ہے اور اس کو یہاں سے پکڑتے ہیں یہ تھمبل ہے اور یہ ریچے یہ مختلف نام ہے یہی ساری چیزیں میں آپ کو یہاں پر بھی دکھا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہ وہی سپنڈل یہ سٹڈ سوری یہ سٹڈ ہے یہ سپنڈل ہے یہ وہی لاک ہے اس کو جب ہم لگا دیں گے تو یہ پھر موو نہیں کرتا اس وقت موو کر رہا ہے اگر یہ لاک اس کو کس دیں گے تو پھر یہ موو نہیں کرتا اس کے بعد یہ مین سکیل یہ سرکلر سکیل ہے اور یہ یہ یہاں سے پکڑ گھوم آتے ہیں یہ لاک کھول پڑے گا اب یہ گھومنا شروع کر رہا ہے تو لاک سے وہ نہیں کر رہا تھا یہ ریچے ہے اس کو ریچے بولتے ہیں اس کا فیدہ ہی ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہم اس کو موف کراتے ہیں اور جب کوئی چیز یہاں اندر رکھ دیتے ہیں تو پھر بجائے یہاں سے کسنے کے یہ ریچے سے اس کو کس تے ہیں تو پھر وہ جنٹلی کس جاتا ہے سختی سے نہیں کس جاتا اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے یہ سارے آپ کو چیزیں بتلا جی گئی ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس لیس کاؤنٹ ہے اس کے میں دو کوئیسٹن بنائے ہیں بورڈ کے پیپر میں کبھی اس طرح سے سوال آتا ہے کبھی اس طرح سے سوال آتا ہے یہ دونوں طرح سے کوئیسٹن بورڈ کے پیپر میں آ چکے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں define least count write its value the ratio of pitch of screw gauge to the number of division on circular scale یعنی اصل میں تو یہ جو define کیا ہو ہے نا بیٹا یہ define اصل میں یہ فارمولا لکھا ہو ہے لیکن دو question board میں الگ لگ سے بن کے آتے ہیں پھر کیا کریں یہاں یوں آتا ہے write the formula for the least count جو یہ formula ہے نا اصل میں تو دیکھیں the ratio of the ratio کا مطلب divide کرنا دو چیزوں کو یہ دو چیزیں divide ہو رہی ہیں تو یہ ratio ہے تو یہ دیکھو pitch off screw gauge pitch off screw gauge اور ratio کا مطلب تھا مکمل دو چیزوں کو divide کرنا اور یہ pitch off screw gauge یہ بات آگی بٹا یہ 2 ہے یہ نشانی ہے کہ اب ہم نے بٹے کے نیچے جانا ہے to the number of circular scale number 2 کا مطلب سمجھ لیں کہ یہ over ہوتا ہے تو بٹے کو یہ two کے طور پر لے سکتے ہیں number of division on circular scale number of division on circular scale تو is called least count of screw gauge مطلب یہ اس کے مطابق define کیا ہوا ہے اس کے مطابق یہ فرمولا بنا ہو ہے باقی اس کے یہ value ہے mm میں 0.01 mm یا 0.001 cm اب یہ value آتی کیسے ہے وہ یہاں لکھی ہوئی ہے تو پیچ جو ہے 1 mm اور number of division 100 کر دیں گے ٹھیک ہے اور ایک بات اور اس کا answer 1 by 100 کریں گے تو 0.01 mm یا 0.01 mm کو ہم 0.001 cm بھی کہتے ہیں اب اگر کوئی بچہ یہ پریشان بٹا ہو ہے کہ سر جی آپ نے تو جو دکھایا تھا ہمارے پاس screw gauge وہ تو 50 division والا تھا تو 50 division والے کا بھی least count یہی ہوگا تو یاد رکھ لیں least count دونوں کا سیم ہوتا ہے مثال صرف سمجھانے کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھی اگر ہم یہ پر یہ سکرو gauge استعمال کریں جس کے circular division 50 ہیں تو پھر اس فارمولے کے مطابق یہاں دیکھیں جو پچ آف سکرو gauge ہے پھر وہ کچھ یوں ہوگی غور کیجئے گا پھر پچ ہوتی ہے 0.5 millimeter تو یہ یعنی آپ اگر 100 والا ہوگا تو پچ ہوتی ہے 1 millimeter اور اگر 50 والا ہوگا تو پھر ساوزر 1 کا آدھا کر دیں 0.5 millimeter اور number of division پھر 100 ہوں گے پھر 50 ہوں گے 50 اب آپ ان دونوں کو divide کریں دوبارہ تو ان دونوں کا answer once again یہی آتا ہے calculator پر اگر آپ اس کو check کر لیں تو answer جو ہے وہ same آتا ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر division 100 ہے تو پچ ہوگا 1 millimeter اور least count ہوگا یہ اور اگر division 50 ہوں گے تو پچ ہوگا 0.5 answer دونوں صورتوں میں same رہے گا امید ہے least وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اس کے بعد ہمارا اگلا question zero error کے حوالے سے ہے define zero error is zero in screw gauge کہ zero error جب zero ہوتا ہے screw gauge میں اسے define کریں یا یہی question یوں بھی آسکتا ہے what is meant by no zero error کہ جب zero error نہ ہو in screw gauge میں جب zero error نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یہاں پر یاد رکھ لیں کہ جب ہم اس کو اپنا کیا کریں گے when we close the gap between the spindle and the stud of the screw gauge تو غور کر لیں یہ stud تھا یہ stud ہے یہ والا اور یہ spindle ہے تو اب اگر آپ ان کو gap کو ہم نے کیا کر دیا close کر دیا when we close the gap between the spindle and the stud of screw gauge and the zero of circular scale concides یا meets with the index line اور اگر اس کا جو circular scale کا zero ہے وہ index line کو meet کر جائے مل جائے تو then it is called no zero error اب یہ بٹا یہاں سے تو واضح نظر نہیں آئے گا یہاں پہ میں آپ دکھا رہا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو figure ہے یہ بالکل واضح figure ہے یہ index line اور یہ circular scale کا zero ہے اور یہ دونوں آپ میں بالکل coincide کر رہے ہیں ایسی صورت میں ہم کہیں گے screw gauge have no zero error اس کے اندر zero error نہیں ہے اب یہ بھی ساتھ دیکھ لیں ابھی آگے پڑھنا ہے کہ اب یہاں دیکھیں سرکلر scale index line سے behind ہے پہلے اور یہاں پر سرکلر scale کا جو zero ہوگا تب بھی error موجود ہے cross کر جائے گا پھر بھی error موجود ہے جب coincide کرے گا تو پھر error نہیں ہوگا تو یہ چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے آگے ہے یہ اگلے جو دو case تھے نا یہ والے یہ والا case اور یہ والا case یہ یہاں پر بیان ہو رہی ہیں کہ when we close the gap between the spindle and stud of the screw gauge and the zero of circular scale does not coincide یا meet with the index line وہ meet نہیں کرتی جب تو then it is called zero error پھر ہم کہیں گے کہ وہ zero error ہے یہ دوسرے cases میں وہ meet نہیں کر رہی یہاں بھی نہیں کر رہی اس میں ہم کہیں گے کہ zero error موجود نہیں ہے تو اگر یہ zero error کے دو قسم میں بن جاتی ہیں یہ وہ ہم آگے دیکھتے ہیں ہاں بیٹا جی بات یہ ہے کہ آج ہم نے screw gauge کالیکچر شروع کیا اور اس میں ہم zero error تک پہنچ چکے ہیں ابھی اس کی zero error types positive zero error negative zero error یا zero correction یا اس سے reading کیسے لیتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اللہ ہم next lecture کے اندر پڑھیں گے تو آج کا lecture ہم یہ پہ ختم کرتے ہیں فی امان اللہ السلام علیکم